عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے وہ ہے ایپل کیک تو یہ میں نے کس طریقے پر بنایا ہے اور اس کے لئے میں نے کیا کیا یوز کیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ایپل لیا ہے اور اس کو کاٹ لیا ہے میڈیم سائز میں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس جو ہے کیک مکس ہے یہاں پہ تو وہ میں پورا ایک پیکٹ لے لوں گی اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد دو انڈے لیے ہیں تو پہلے میں اس میں ایک انڈر ڈالوں گی اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ہے بٹر تقریباً 3 ٹیبل سپون وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد تقریباً ایک چمچہ یعنی 1 ٹیبل سپون کے قریب میں یہاں پہ آئل یوز کر رہی ہوں چیک ہے اور ملک میرے پاس تقریباً دو کپ کے برابر ہے تو وہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہلکے ہلکے بیٹ کر لوں گی اور پہلے میں نے ایک انڈر ڈالا ہے جب تھوڑا سا اس کو بیٹ کر لوں گی میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو اس کے بعد میں دوسرا انڈر بھی اس میں ڈال دوں گی اور ہمیں اس کا بہت اچھا سا ایک سمودھ سا بیٹر بنانا ہے اور جب اچھے سے یہ بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا تو یہ جو میں نے ایپل یہ تھے اس کے سلائس کر کے میں اس میں ڈال دوں گی زیادہ میں نے پتلے نہیں کیے اور زیادہ میں نے چھوٹے نہیں کیے کیونکہ جب یہ بیک ہوں گے تو یہ خود ہی اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں میں ایپل کیک بنا رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے جو ہے وہ پیکٹ یوز کیا تھا جو کیک مکس کا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں ایک میرے پاس نون اسٹک کڑھائی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ چولے پہ بنانا سکھا رہی ہوں تو اس لیے میں اس کو چولے پہ ہی بیک کروں گی تو یہاں پہ میں بٹر کو اچھے سے سپرٹ کر دوں گی چاروں طرف اور کڑھائی میں ڈیپ کڑھائی ہے یہ میرے پاس نون اسٹک اور اس کے بعد جو میں نے ایپل کا مطلب جو ایپل ڈال کے بیٹر اپنا تیار کیا تھا کیونکہ ایپل سیپ مطلب ایپل کیک بنا رہی ہوں میں سیپ ڈال کے تو وہ پورا میں اس میں اچھے سے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور تقریباً لو فلیم پہ میں اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کر لوں گی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھا تھا تو پانچ منٹ کے لیے بیک ہوا اس کے بعد جو تھی وہ گیس ہی بند ہو گئی جناب تو پھر مجھے اس کو الیکٹرک اوون میں بیک کرنا پڑا تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے اس کو اپنے الیکٹرک اوون میں بیک کر لیا کیونکہ گیس بالکل ختم ہو گئی تھی ورنہ اگر آپ اس کو میں آپ کو گیس پہ بھی مطلب چولے پہ بنانا سکھا رہی تھی تو اگر آپ اس طریقے پہ میں اس کو کڑائی میں بناتی تو اسی طرح بن کے وہ بھی تیار ہو جاتا لیکن گیس جانے کی وجہ سے پھر مجھے اس کو الیکٹرک اوون میں تیار کرنا پڑا ہے تو یہاں پہ میرا ایپل کیک بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیپ کے جو تمام پیس ہیں یہ اوپر آ چکے ہیں اور بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اور اس کیک میں بہت مزیدار سا ایک سیپ کا فلیور ہے تو آپ کو اس طریقے پہ بنائیے اور کھائیے اور آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ تعالی اور اتنی آسانی سے یہ گھر پہ جلدی سے بن کے تیار ہو چکا ہے چولے پہ یعنی جب میں اس کو بیک کر رہی تھی تو سمجھ لیں پیس سے پچیس منٹ لگنے تھے لیکن یہاں پہ میرے جو ہیں تقریباً ٹو ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ میں میں نے اوون پری ہیٹ کیا تھا اور تقریباً ٹو ہنڈرڈ منٹس میں ٹو ہنڈرڈ بھی زیادہ ہیں ٹو ہنڈرڈ منٹس میں یہ بن کے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیے گھر پہ تیار کیجئے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ چاہے تو اگر آپ کو چاکلیٹ فلیور پسند ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ریڈ ویلوٹ میں بھی بنا سکتے ہیں کسی چیز میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پلین میں بنایا ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگیے تو اسے لائک کیجئے اور مجھے کومنٹ ورکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ بننے کے بعد کیسی بنی ہے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گی کسی اچھی ایزی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ